اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ارامین اس سے پہلے جب میں نے خطبہ دیا تھا دو جمعہ پہلے اہل بیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی ان کی فضیلت کے تعلق سے اور میں نے پرزور دلائل کے ساتھ یہ بات پیش کی تھی کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں ہم ان کا دفع کرتے ہیں ہم ان کے لئے رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب استعمال کیا کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ان کا دفع بھی کرتے ہیں اہل بیت سے محبت ہمارا عقیدہ ہے علماء بن تیمیہ رحمہ اللہ نے امام تحاوی رحمہ اللہ نے اپنے عقیدے کی مشہور کتاب العقیدت الواسطیہ میں اور عقیدت التحاویہ کے اندر اس بات کو واضح طور پر ذکر کیا ہے کہ ہم اہل سنہ والجماعہ ہم منحج سلف کے اوپر چلنے والے ہم اہل حدیث اہل بیت سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں جس طریقے سے صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی ہم دفع کرتے ہیں اور بلکہ ہماری اہل بیت سے محبت اگر وہ صحابی ہے تو تین وجہوں کی بنا پر ہوتی ہیں سب سے پہلا یہ کہ وہ صحابی ہیں دوسری وجہ یہ کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں اور تیسری وجہ یہ کہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں مسلمانوں میں سے ہیں جن کی محبت ہمارے لئے لازم اور واجب ہے اور اگر کوئی اہل بیت میں سے ہیں اور وہ صحابی نہیں ہیں مسلمان ہے اسلام پر ہے اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا ہے تو دو وجہوں کی بنا پر ہماری اس سے ضرور محبت ہوتی ہے سب سے پہلی وجہ یہ کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار ہے اور دوسری وجہ یہ کہ وہ اہلِ ایمان میں سے ہیں اہلِ اسلام میں سے ہیں جن سے محبت کرنا ہمارے لئے نازم ہے اور جن سے محبت ہمارا عقیدہ ہے میرے بھائیہ اور دوست اہلِ بیت کے تعلق سے یہ باتیں اس وجہ سے ذکر کی تھی میں نے کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خالص منحجِ صدف کی اوپر چلنے والے لوگوں کی اوپر توہمت تراشیاں کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ اہلِ بیت سے محبت نہیں کرتے یہ لوگ ناصبی ہیں یہ لوگ یزیدی ہیں یہ لوگ اموی ہیں یہ لوگ معاویہ کے چہنے والے ہیں معاویہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کو نہ علی سے محبت ہے نہ عباس سے محبت ہے نہ خسن سے محبت ہے نہ خسین سے محبت ہے نہ فاطمہ سے محبت ہے پورا اہلِ بیت کسی سے بھی ان کو محبت نہیں ہے اس طرح کے الزام تراشیاں آج منحج سلف کے اوپر چلنے والوں کے اوپر بولی ان کے اوپر تحمت لگائی جا رہی ان کی طرف غلط اور جھوٹی باتیں منصوب کی جا رہی کہ ہم ناصبی ہیں ہم یزیدی میرے بھائی اور دوستوں میں نے ذکر کیا تھا کہ اہل بیت سے محبت ہمارا عقیدہ ہے اور میں نے اہل بیت کے فضائل کے اوپر عمومی طور پر قرآن کریم کے اندر اور احادیث رسول کے اندر کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کی کیا فضائلتیں بیان کی گئی ہیں میں نے وہ فضائلتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر ذکر کیا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے اہلِ بیت اللہ رب العالمین تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے یہ بہت بڑی فضائلت ہے جو قرآن کریم کے اندر اہلِ بیت کی بیان ہوئی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں اے انسانیت کے لوگوں میں تمہیں جو دعوت کا کام کرتا ہوں تمہارے سامنے میں اس دعوت کے کام پر کسی بھی اجر کا سوال نہیں کرتا سوائے اس بات کے کہ تم میری رشتہ داری کو خیال رکھو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى رشتہ داری کی محبت کو باقی رکھو اس آیت سے بھی بہت سارے علماء کرام نے اہلِ بیت کی فضیلت کا استنبات کیا ہے اہلِ بیت کی فضیلت کا استدلال کیا ہے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں احادیث میں بہت سارے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں جو اہلِ بیت کی محبت پر اور ان کی فضیلت پر عمومی طور پر دلالت کرتی ہیں آج میں آپ کے سامنے اہلِ بیت میں سے ایک خاص شخصیت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے فضائل کے بارے میں ان کے مناقب اور ان کی صفات کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں آج لوگ ہم پر یہ الزام رکھتے ہیں کہ یہ چونکہ ناصدی ہیں اس وجہ سے ان کے ممبروں سے ان کے اسٹیجوں سے ان کے محرابوں سے کبھی بھی اہلِ بیت کی محبت کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی کبھی بھی علی بن ابی طالب حسن اور حسین کی فضیلت کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی اور یہ بھی ایک الزام ہے کیونکہ جو شخص بھی ہمارے یہاں خطبوں میں شامل ہوتا ہے اس کو بخوبی بتا ہے کہ جب بھی ہماری زبان سے علی کا نام نکلتا ہے تو اس کے آگے رضی اللہ عنہ ضرور نکلتا ہے جب بھی ہمارے زبان سے حسن کا نام نکلتا ہے اس کے آگے رضی اللہ عنہ ضرور نکلتا ہے جب بھی حسین کا نام نکلتا ہے اس کے آگے رضی اللہ عنہ ضرور نکلتا ہے یہ ہماری محبت ہے اہلِ بیت اور شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ جن کو تنقیدوں کا نشانہ بنایا گیا جن کو تکفیر کا سرغنہ قرار دیا گیا جن کی کتابیں جو توحید پر مشتمل ہیں رحمہ اللہ کے اوپر بھی ناصبی ہونے کا الزام لگایا گیا ان کے اوپر بھی اہلِ بیت کے بغض کا الزام لگایا گیا ان کی محبت کا علمیہ تھا شیخ الاسلام محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کی محبت کا کہ ان کے جتنے بھی بیٹے ہوئے اور جتنی بھی بیٹیاں ہوں تمام بیٹوں اور بیٹیوں کے نام انہوں نے اہلِ بیت کے نام پر لگی تمام بیٹوں اور بیٹیوں ہوں ان کے اولاد میں علی بھی آپ پائیں گے ان کے اولاد میں آپ حسن بھی پائیں گے ان کے اولاد میں حسین بھی پائیں گے ان کے اولاد میں ان کی بیٹیوں میں فاطمہ کا نام آپ کو ملے گا جتنے بھی اہل بیت ہیں تمام اہل بیت کے ناموں پر انہوں نے اپنے اولاد کے نام رکھے تھے ہمارے شیخ مدینہ کے محبت شیخ عبد المحسن العباد حفیظہ اللہ انہوں نے ذکر کیا اہل بیت کی فضیدت پر انہوں نے ان کتاب لکھی انہوں نے شیخ علیہ السلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اس طرز عمل کا ذکر کیا کہ کتنی زیادہ وہ محبت کرتے تھے اہل بیت سے کہ ان کے اولاد کے ناموں پر انہوں نے اپنی اولاد کے نامیں رکھی ہیں اور شیخ عبد المحسن العباد حفیظہ اللہ نے خود یہ کہا کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ میری جب اولاد ہوگی تو میں بھی اپنے اولاد کے نام اہل بیت کے نام پر رکھوں گا یہ اہل سنہ والجماعہ کی محبت ہے بھائیو یہ منحج سلف کی اوپر چلنے والوں کی محبت ہے اہل بیت کے تعلق یہ جو باتیں آج پھیلائی جا رہی ہیں یہ باتیں جو آج لوگ دوسروں کے ذہنوں میں ڈال کر کے ان کے عقید ہے اور ان کے ایمان کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں یہ محض ایک تہمت ہے محض ایک ظلم ہے اور محض ایک افترہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے میرے بھائی اور دوست علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کرنا ہے علی بن عبی طالب کی فضیلت میں کیا کہنا ان کی صفات کے بارے میں کیا کہنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض محدثین نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے احادیث صحیحہ میں دوابین سننا میں جتنی کثرت سے صحیح احادیث موجود ہیں اتنی کثرت سے کسی بھی صحابی کی فضیلت میں احادیث موجود نہیں یہ اس بات کی شاہد ہیں آپ احادیث پڑھیں علی بن ابی طالب کی فضیرت میں صحیح احادیث جتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں اتنی کثیر تعداد میں کسی بھی صحابی کی فضیرت میں احادیث موجود نہیں یہ امام بخاری امام مسلم امام دعود امام ترمیدی امام نسیمہ بن ماجہ جن کو اصحاب کتب ستہ کہا جاتا ہے جن کی کتابوں پر اسلام کے یا دین کے 90% مسائل کا انحسار ہے دار و مدار ہے ان کتابوں کے اندر ان لوگوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیرت کے لیے الگ سے ایک چپٹر ہی قائم کیا ہے الگ سے ایک باب ہی قائم کیا ہے اور یہ چھےوں کے چھےوں ایسے افراد تھے جو منحج صدف کی اوپر چلنے والے تھے ان میں سے کوئی رافضی نہیں تھا ان میں سے کوئی ناصبی نہیں تھا ان میں سے کوئی علی بن ابی طالب سے بغد رکھنے والا نہیں تھا اگر ان کے یہاں اہلِ بحث سے بغد ہوتا نفرت ہوتی تو ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنی کتابوں کے اندر حضرت علی کی فضیلت میں کوئی چیپٹر قائم نہیں کرتا آج الزام لگاتے ہو اور حقیقت کا تمہیں پتا نہیں ہے ریسرچ کرنا تحقیق کرنے کا تمہیں شوق نہیں ہے بس لوگوں کی باتیں سن کر کے لوگ آج ہمیں ہمیں خود کو اور اپنے علماء کرام پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں علماء کرام نے جو باتیں ان کو ہمیشہ سے بتائی ہیں صحابے کرام کی محبت اہل بیت کی محبت کے تعلق سے آج یہ نئے نئے مرزا جیسے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں لوگوں کے کانوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کا ایک چھوٹا سا معمولی سا انسان اپنے علماء پر شک کرنے لگتا ہے میرے بھائی اور دوست لوگر علماء کرام پر شک پیدا ہو گیا آج کر لوگ یہ بھی کہنے سے باز نہیں آتے میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے کہ تم لوگ حدیثوں کو چھپا لیا کرتے ہیں اتنی اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی خیانت کون کر سکتا ہے پورے علماء امت پوری صلف سے لے کر کہ خلف تک نبی علیہ السلام صحابہ تابعین سے لے کر کہ آج تک تمام علماء کرام نے ایک ہی سبق سکھایا ہے ہمیں اور وہ سبق ہے جو آج آپ نے بھی سنایا اور ہم نے بھی سنایا ہم جب بچپن میں تھے اور جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہم نے صحابے کرام کی محبت میں خطبے سنے اہل بیت کی محبت میں خطبے سنے اس وقت نہ ہمیں کوئی رافضی کہنے والا تھا نہ اس وقت ہمیں کوئی ناصبی کہنے والا تھا علماء امت نے وہ سبق پڑھایا تھا اور وہ سبق پڑھتے چلے آ رہے تھے لیکن آج کی یہ نئے نئے لوگ جن کے یہاں علم نہیں ہے جن کے یہاں بنیاد نہیں ہے جن کو بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے آج وہ علماء کرام کے اوپر تعانکستے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے اوپر خیانت کا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے احادیث چھپا لیا میرے بھائی اور دوست اگر انہوں نے احادیث چھپایا ہوتا تو بخاری اور مسلم میں وہ احادیث موجود ہوتی ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے نشر نہیں کیا جاتا یہ اہل حدیث ہے جنہوں نے ان کتابوں کا ترجمہ اردو میں کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے ایک وہ زمانہ تھا جب لوگ قرآن کریم کا ترجمہ اردو میں کرنے سے کتراتے تھے اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کا ترجمہ اردو میں کرتا تھا تو اس کو عیق کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اس کو مارنے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن وہ اہل حدیث ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ اردو میں کیا تاکہ لوگ خود پڑھیں کہ قرآن کریم میں اللہ علیہ بلد بھی نے کیا فرمایا اس کے بعد احادیث کا ترجمہ اردو میں کیا تاکہ آپ مولویوں کی باتوں پر نہ رہیں بلکہ خود احادیث کا مطالعہ کریں اور اس بات کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ علماء کرام جو بولتے ہیں وہ غلط نہیں بولتے وہ آپ کے ساتھ خیالت نہیں کرتے میرے بھائی اور دوست اہل بیت کی محبت علی بن عبی طالب کے محبت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں بہت ساری آیات ہیں علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھے اور قریبی اس وجہ سے تھے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے اور علی بن عبی طالب تربیت میں آئے کیسے واقعہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس دونوں کے آپس میں باتیں ہوں اس وقت اسلام شاید نہیں آیا ہوا تھا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ حضرت جعفر ابن ابی طالب اور عقیل ابن ابی طالب یہ تین بیٹے تھے ابو طالب کے اور اس کے علاوہ ابو طالب جو آپ کے چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے چچا ابو طالب کے بہت ساری اولاد تھیں یہ تین بیٹے تھے اس کے علاوہ کئی بیٹیاں بھی تھیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے دونوں کے درمیان ایک بات ہوئی کہ ابو طالب جو کی کثیر انعیال ہیں ان کے پاس خاندان بہت زیادہ ہے ان کے پاس لوگ بہت زیادہ ہیں کیوں نہ ہم ابو طالب کی مدد کریں اور نبی علیہ السلام نے یہ بات اس لیے پیش کی کہ ابو طالب کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ مدد کی جب آپ یتیم ہو گئے اپنے دادا کی تربیت میں رہیں دادا کا جب وفات ہونے لگا دادا عبد المطلب نے نبی علیہ السلام کو ابو طالب کی تربیت میں چھوڑ دیا تھا ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو پالا پوسا ہے ان کو بڑا کیا تو لہذا لازمی یہ تھا ضروری یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو طالب کا خیال رکھتے جب آپ علیہ السلام بڑے ہوئے آپ علیہ السلام تجارت کرنے لگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کے کہا کہ کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم ابو طالب کے پاس جائیں اور ان کی چند اولاد کی تربیت ہم اپنی ذمہ میں لیں کہ ہم ان کی کفالت کریں گے ہم ان کی پروریش کریں گے عباس رضی اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام دونوں ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکری کیا کہ آپ کثیر العیال ہیں آپ کے اولاد بہت زیادہ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد میں ہم آپ کی مدد کریں ابو طالب نے یہ کہا کہ میرے ایک بیٹے کو چھوڑ کر کے سارے تم لے جا سکتے ہوں عقیل بن عبی طالب عقیل کو چھوڑ دو میرے پاس اور عقیل کے علاوہ تم علی کو لے جا سکتے ہو جعفر کو لے جا سکتے ہو چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا کہ جعفر کی تربیت وہ کریں گے اور نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ علی کی تربیت آپ علیہ السلام خود کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام اپنے گھر میں لے کر کے آئے آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا کھانا پینا بھی آپ کے ساتھ ہونے لگا ساری چیزیں علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہونے لگی اس وقت آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے نقلبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے پھر اس کے بعد آپ کے اوپر جب اسلام نازل ہوا وحی نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا لیا سب سے پہلے جو آپ نے خبر دیا ہے وہ حضرت خدیجہ بن دخویلی رضی اللہ تعالیٰ کو خبر دیا ہے اپنی بیوی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اوپر اسلام قبول کیا وہ مسلمان ہوئی سب سے پہلے مطلق طور پر سب سے پہلے اسلام لانے والی نبی علیہ السلام کے اوپر ایک عورت ہے اور وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان اللہ اسلام قبول کیا انہوں نے ایک مردہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تھے اور باہر سے جب گھر کے اندر آئیت دیکھا کہ نبی علیہ السلام خود اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں علی بن نبی طالب نے جب دیکھا کہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کر بڑی حیرانی ہو کیونکہ آج سے پہلے عبادت کا یہ طریقہ حضرت علیہ رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ پیر کا دن تھا سوموار کا دن تھا حضرت علیہ رضی اللہ عنہ آئے جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے ان سے پوچھا کہ اے محمد یہ کیا مسئلہ ہے اس وقت آپ جانتے نہیں تھے کہ آپ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا دین ہے یہ کون سی عبادت کا طریقہ ہے جو آپ دونوں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعویٰ دی اور فرمایا کہ اللہ رب العلبین کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ رب العلبین پر ایمان لانا چاہیے اسی کے عبادت کرنا چاہیے یہ لات منات اور یہ عزہ یہ اپنے اندر کسی بھی چیز کی طاقت نہیں رہنے کسی بھی چیز کا اختیار نہیں رکھتے معبود بنا دیا ہے یہ ہماری سن بھی نہیں سکتے یہ ہماری قبول بھی نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں توحید کا ایک درس دیا چھوٹا سا حضرت علی رضی اللہ عنہ بغور سن رہے تھے سننے کے بعد نبی علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ کیا تم مسلمان ہوتے ہو کیا تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بات ایسی ہے کہ آج سے پہلے میں نے یہ بات کبھی بھی نہیں سنی میں اپنے باپ ابو طالب کے پاس بھی تھا میں آپ کی تربیت میں بھی تھا لیکن آج تک آج سے پہلے میں نے یہ بات کسی کے زبان سے نہیں سنی نہ اپنے والد کے زبان سے سنی نہ آپ کے زبان سے سنی لہذا میں جیتھوڑا سا وقت چاہیے میں چاہتا ہیوں ہوں کہ میں اپنے والد کے پاس جاؤں اور اپنے والد سے اس مسئلے پر میں مشورہ طلب کروں کہ میرے والد کیا کہتے ہیں ابو طالب کا کیا کہنا ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ابھی مسلمان ہو جاؤ اور اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو میں تم ایک بات کہتا ہوں کہ فقط تم ذہنے کا ابھی اس بات کو تم چھپا کر کے رکھو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ بات لوگوں کے سامنے آئے یہ منظر عام پر آئے اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے نئی مسلمان ہونا چاہتے ہو آپ اپنا ٹائم لو آپ اپنا وقت لو لیکن ابو طالب سے یا کسی بھی شخص سے بات کرنے کے ضرورت نہیں ہے جب وقت آئے گا تو میں خود ابو طالب کے پاس جاؤں گا جب وقت آئے گا میں سارے لوگوں کے سامنے خود آگے بڑھ کر کے اعلان کروں گا چنانچہ لے گی نبی طالب رضی اللہ عنہ چلے گئے ابو طالب سے بات بھی نہیں کی انہوں نے کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا لیکن رات بھر ان کے ذہن میں یہ باتیں آتی رہیں انہوں نے بہت غور کیا آخر وہ نتیجے پر پہنچے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ حق ہیں چنانچہ صبح صبیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے اسلام میں داخل ہونے کے لئے کرنا کیا بڑھتا ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان سے صرف یہ دو کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں وہ شخص اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے فوراً اسی وقت کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے بعد علماء کرام کے نزدیک بعد صیرت نگاروں کے نزدیک حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا کیونکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کسی کے بارے میں نہیں بتایا تھا لیکن بعد معرخین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دوسرے نمبر پر اسلام قبول کیا تھا لیکن صاف اور ستری اور صحیح بات یہ کی جا سکتی ہے کہ عردوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے اور مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس طریقے سے تمام روایات کے درمیان تطبیر ہو جاتی ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے مکی زندگی بڑی پریشانی کا دور تھا شعب ابو طالب میں ابو طالب کی ایک گھاٹی جس کو ابو طالب کی گھاٹی کے نام سے موسم کیا جاتا ہے مشرکیر نے جب مسلمانوں کا بائیکارٹ کیا تھا ان کو اپنے یہاں سے سودا لینے سے ان کو اپنے یہاں سے کھانے کی اشیاء لینے سے جب ان کو محروم کر دیا تھا تو شعب ابو طالب میں تین ساتھ جہاں نبی علیہ السلام نے گزارے وہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی گزارے جو مشقتیں جو تکلیفیں آپ علیہ السلام نے اٹھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی اٹھائی اور وہ دور بھی آیا جب آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارِ غار اپنے پیارے ساتھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے کے آمادہ ہوئی لیکن جب نبی علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کر کے جا رہے تھی آپ علیہ السلام کو شک تھا کہ اگر میں گھر چھوڑ کر کے جنا گیا اور میرے گھر کے اندر کوئی بھی شخص پایا نہیں گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد فرار ہو چکے ہیں محمد جا چکے ہیں اور لوگ ہمارے تعاقب میں نکل آئیں گے ہمارے راستوں میں ہماری تلاش کرتے فیریں گے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میں جو چادر اوڑھا کرتا تھا ہری چادر آپ وہ ہری چادر اوڑ کر کے سو جاؤ تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھاگ چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ چادر اوڑ کر کے نبی علیہ السلام کی آپ کی جگہ پر سوتے ہیں اور جب لوگوں نے آ کر کے دیکھا مشتقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چادر کے اندر دیکھا تو اس وقت ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر علی یہاں پر ہے تو محمد شہر چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ علی کے ساتھ ان کا مضبوط رشتہ ہے اس کا مطلب کی وہ شہر کے اندر ہے اور اسی وجہ سے سرچ وارن جو جاری کیا گیا تھا ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ مکہ ہی میں کہیں یہ شخص ہے کیونکہ علی یہاں پر موجود ہے تو محمد علی شہر چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے چنانچہ انہوں نے مکہ کے اندر ہی ڈھوڑنے کی کوشش کی اور ایک دو افراد تھے جو مکہ سے باہر نکل کر کے ڈھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے ورنہ سارے لوگ مکہ کے اندر ہی ڈھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ علی اگر یہاں پر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر ہوں گے اور واقعی آپ علیہ السلام تھے تین دنوں تک تھے آپ غار سور کے اندر تین دنوں کے بعد جب ماحول پورا ٹھنڈا ہو گیا تھا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوش کر کے مدینہ کے طرف نکلے تھے یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہو ہیں جنہوں نے بہت سارے غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی سوائے ایک غزوے کہ اس میں آپ شریک نہیں ہوئے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کرنے والا اس سے قبل قرآن کریم کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہو کے بارے میں کون سی آیات نازل ہوئی وہ بھی میں بتاتا جاروں کہ مفسرین نے ان آیات کو بھی ذکر کیا ہے قرآن کریم کا کسی بھی شخصیت کے تعلق سے نازل ہونا یہ اس شخصیت کی اپلے آپ میں ایک بڑی فسیلت ہے اور یہ بات یہ آت رکھیا آپ کو شاید معلوم بھی ہوگا کہ پورے قرآن کریم کے اندر کسی بھی صحابی کو نام لے کر ذکر نہیں کیا گیا نہ حضرت عمر کا نام لیا گیا نہ حضرت عثمان کا نام لیا گیا اور نہ ہی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہو کا نام لیا گیا لیکن ان لوگوں کے تعلق سے قرآن کریم کی بہت ساری آیات نازل ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہو کے تعلق سے بہت ساری آیات نازل ہوئی سورہ حج کی آیت نمبر انیس اللہ ابن العلبی نے فرمایا حادانی خصمان اختصموا فی ربیم یہ دو گروہ ہیں جو گروہ اپنے رب کے تعلق سے جھڑا کرنے لڑائی کرنے سعید بن عبادہ رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ دوسرے افراد یہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں صحیح بخاری کے روایت ہیں قیس ابن عباد رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ یہ جو آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر انیس حادانی خصمان اختصموا فی ربیہم یہ ان لوگوں کے بالے میں نازل ہوئی جو غزوے بدر میں آمنے سامنے ہوئے تھے اور غزوے بدر جب شروع ہونے والے تھی اس وقت عطبہ ابن ربیہ شہبہ ابن ربیعہ اور چند افراد مشرقین کی طرف سے نکل کر کے سامنے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارہ کی آؤ تم میں سے کون آتا ہے تو ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اور چند افراد کو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے بھیجا اور ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو یہ دو گروہ ہیں جن گروہوں کے بارے میں تذکرہ اللہ رب العلی نے سورہ حج کے اندر کیا فرمایا حادان خصمان یہ دو گروہ ہیں اختصموا فی ربهم جو اپنے رب کو لے کر کے لڑ رہے تھے اس میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہو بھی تھے اسی طرح سے سورہ توبہ کی سورہ براعت کی آیت نمبر اٹھارہ اللہ رب العلی نے فرمایا کہ اے لوگو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو عباد کرنا اس طریقے سے بنا لیا ہے اس شخص کے عمل کے برابر قرار دے دیا ہے جو شخص اللہ رب العلی پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العلی کے راستے میں جہاد کرتا ہے آپ اس آیت کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیجی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی ہے اور وہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا فضیرت کے لیے میری نجات کے لیے میری کامیابی کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں شہبہ اٹھ کھڑا ہوا شہبہ یہ کہنے لگا کہ میری کامیابی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ میں مسجد حرام کا خیال رکھتا ہوں اس کی آبادی کا خیال رکھتا ہوں اس کی صاف صفائی کا خیال رکھتا ہوں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کامیاب ہونے کے لیے اسلام ضروری ہے اور جہاد ضروری ہے اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصدیق کرتے ہوئے اور ان لوگوں کی تقدیب کرتے ہوئے آیت نازل فرمائی کہ اے لوگوں حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی صاف صفائی کا خیال لگنا کیا اتنا بڑا عمل ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لگتا ہے آخرت کے دن کے اوپر ایمان لگتا ہے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس کے عمل کے برابر ہو جائے کبھی بھی اس کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما اَفَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا کیا وہ شخص جو مومن ہو اور وہ شخص جو فاسق ہو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں لا يستوون یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اس کی تفصیل میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے مشرقین میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم مکہ کے اندر ہیں اور ہم خانِ کعبہ کا احترام کرتے ہیں ہم اس کا تواف کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا انت فاسق تو تو فاسق ہے تو کیا خیال لکھے گا خانِ کعبہ کا اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے میں آیت نازل فرمائی کہ ایک شخص جو مومن ہو یعنی علی جیسا اور ایک شخص جو فاسق ہو اس مشرق جیسا کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں لا يستوون یہ کبھی بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے بہت ساری آیات کریمہ ہیں لیکن بیان کرنے کے لئے وقت نہیں ہے احادیث بہت ساری ہے میں چند احادیث آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ربایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی ربایت فرماتے ہیں وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّتَ وَبَرَعَ النَّسَمَتَ اِنَّهُ لَعَحْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَّا يُحِبُّنِ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْغِضُنِ إِلَّا مُنَافِق حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے روحوں کو پیدا کیا جس نے جانوں کو پیدا کیا ہے مجھے میرے نبی امی نے یہ وسیعت کی ہے لَا يُحِبُّنِ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْغِضُنِ إِلَّا مُنَافِق کہ اے علی تُس سے محبت وہی شخص کرے گا جو مومن ہوگا اور اے علی تُس سے نفرت کرنے والا وہی شخص ہوگا جو منافق ہوگا یہ بہت بڑی فضیرت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت علی کی محبت کو ایمان کا معیار قرار دیا لیا اگر ایمان ہے اور آپ مومن ہے تو اس کے لئے آپ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہونا ضروری ہے اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ذرہ برابر بھی نفرت کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ منافق ہے میرے بھائی اور دوست تو یہ مسلم کی بریوایت ہے بخاری کی بریوایت ہے کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صلف یہ صلف ناصبی ہے اہلِ بیت سے نفرت کرنے والے ہیں یہ ایسی روایت ہے جو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیرت میں سب سے بہتر حدیث قرار دی جا سکتی ہے سب سے واضح حدیث قرار دی جا سکتی ہے لیکن اس کے بوجود آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کسی ایک محدث نے کسی بھی ایک امام نے کسی بھی ایک مخرج نے کسی بھی ایک حدیث کے ماہر نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کی جسارت بھی نہیں کی کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہم اس کو نہیں ماندے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو ذکر کیا جو اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہیں سننا والجماعہ یا منحج سلف کے اوپر چلنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کوئی اور بھی نہیں کر سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیرت کے تعلق سے غزو خیبر والی وہ روایت بھی کافی مشہور ہے غزو خیبر کے موقع پر جو سنسات ہجری میں ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غزوے میں شریک تھے اور خیبر کے جو دلے تھے بڑے مضبوط دلے تھے مسلمانوں کے لئے فتح کرنا دشوار ہو گیا تھا سارے لوگ روزانہ کوشش کیا کرتے تھے لیکن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے موقع پر عشاء کی نماز کے بعد یہ ذکر کیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَتَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَقُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ کل کے دن کل صبح صبیرے میں جو جھنڈا ہے اسلامی لشکر کا اسلامی فوج کا جھنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ رب العالمی اس کے ہاتھ میں فتح عطا کرے گا یہ بہت بڑی فضیرت تھی صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اس کے ایمان کی گواہی دی گئی اور صرف یہی نہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویہ ہم میں سے ہر ایک شخص کرتا ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا اس سے بڑی صفت کیا تھی وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ کمال کی بات ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ جہنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ اور اللہ رب العربین اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا چنانچہ صحابے کرام جتنے تھے سہل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی عنہ کے روایتے فرماتے ہیں فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاحَ رات بھر لوگوں کو نید نہیں آئی کہ کس کو یہ جھنڈا ملے گا اور اس وقت بہت سارے وہ افراد جنہوں نے کبھی امارت کے لیے کبھی بھی فوج کا کمانڈر بننے کے لیے کبھی بھی حرص ظاہر نہیں کیا لیکن اس صفت کے بنا پر سارے لوگ یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش کی جھنڈا اس کو دے دیا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص مخلص شخص ظاہر شخص انہوں نے کبھی بھی حکومت کی کبھی بھی خلافت کی انہوں نے حرص نہیں کی کبھی بھی خواہش نہیں کی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے بھی یہ خواہش ہو گئی تھی کہ کاش کی جھنڈا مجھے دے دیا جائے کیونکہ صفت ہی بڑی عظیم تھی اس کے ایمان کی گواہی تھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی گواہی تھی جس کو بھی یہ جھنڈا دیا جائے گا چنانچہ صبح صویرے فجر سے پہلے ہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے لگے اور سب آگے کے صفوں میں بیٹھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ کاش کے مجھے مل جائے کاش کے مجھے مل جائے سارے لوگ موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے مجمع میں غور کیا مجلس میں غور کیا سارے لوگ اٹھ اٹھ کر کے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ لے اور یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں تھما دے حضرت عمر رضی اللہ تعانیٰ انہیں میں سے تھے جو اٹھ کر کے جو اپنی جسامت کو ظاہر کر رہے تھے کہ کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میرے اوپر پڑھ جائے اور آپ علیہ السلام مجھے وہ جھنڈا دے رہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرما یہی تقدیر ہے فرمایا این علی بن ابی طالب علی بن ابی طالب کہاں ہیں فرمایا گیا یعباس آئی کہ علی تو موجود ہی نہیں یہ تقدیر ہے میرے بھائی اور دوستو لوگ سارے لوگ صفوں میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صبح صبرے آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پوچھ رہے ہیں جس کو ملنا ہے وہی ملتا ہے اسی کو ملتا ہے جس کے لئے اللہ رب العرب نے عزت لکھ دیتا ہے اسی کو وہ چیز ملتی ہے پوچھا گیا کہ علی کہا ہے لوگوں نے کہا کہ علی تو بیمار ہے ان کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے آشوب چشم کے وہ شکار ہے دونوں آنکھ ان کی بڑی تکلیف میں ہیں اس وجہ سے وہ اپنے خیمے میں ہی ہیں آپ علیہ السلام کے پاس ہے اللہ کے رسول نے پوچھا کہا علی تمہیں ہوا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آنکھوں میں بڑی تکلیف ہے پانی جاری ہے اور پانی نکل رہا ہے میری آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگا دیا اپنا تھوک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ہر چیز مبارک آپ کی ہر چیز سے شفایہ بھی حاصل کی جا سکتی آپ مبارک تھے ذات آپ کی مبارک تھی آپ علیہ السلام کی آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا فوراً اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں درست ہوئے اور ایسی درست ہوئی کہاں لم یکن بھی وجعن گویا کہ کوئی تکلیف کبھی تھی ہی نہیں اور ایسی درست ہوئی کہ پھر وفات تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات تک ان کی آنکھوں میں کبھی بھی تکلیف نہیں ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھنڈا اٹھایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا کہ آپ وہ شخص ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور آپ ہی وہ شخص ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول خود محبت کرتے ہیں اس سے بڑی اگر فضیرت کیا ہوگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بخاری کے اندر بھی موجود ہے مسلم کے اندر بھی موجود ہیں یہ ابوداوت ترمیدی بہت ساری دوابی نے سننا بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر موجود اس سے بڑی خوبی اور فضیرت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا ہو سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے غزو خیبر کے موقع پر اور آپ نے اس جمع مردی کے ساتھ لڑائی کی اور وہ آپ نے بہادری کی مثال قائم کی کہ آج تک تاریخ کو یاد ہے وہ مرحب نام کا ایک شخص تھا جو بڑا پہلوان بنا پھرتا تھا یہودیوں میں سے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے وہ مرحب نکل کر کے آیا اور اس نے شیر پڑھا قد علیمت خیبر انی مرحبو شاک السلاح بطل مجربو اذا الحروب اقبل تلہبو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے خیبر کو یہ پتا ہے کہ میں مرحب ہوں پورا خیبر میرا نام جانتا ہے میں اتنا بڑا پہلوان ہوں شاک السلاح جس کے ہتھیار میں بہت دیزی ہیں اگر ہتھیار کسی کو لگ جائے تو اس کے دو ٹکڑے کر دیا کر دی ہیں بطل وہ ہیرو ہیں اپنے قوم کا مجربو اور اس کو جنگ کا ایکسپریئنس بھی ہے جنگ کا تجربہ بھی ہے اذا الحروب اقبل تلہبو اور سارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو مرحب کے اندر ایک آج بہت جاتی ہے اور لوگوں کو وہ قتل کرنا شروع کر دیتا ہے مرحب نے ان اشعار کے ذریعے سے حضرت علی بن ابی طارب رضی اللہ عنہ کو مبارزیں کے لئے آمادہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کم نہیں تھے انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی وہ شخص ہوں جس کی ماں نے اس کا نام ہی حیدر رکھا ہے حیدر کا معنی ہوتا کیا ہے شیر ببر وہ شیر جس کی آواز سن کر کے لوگوں کی حالت خراب ہو جائے کرتی آپ نے فرمایا کہ میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے جنگل کے انتہائی خونخار شیر کی طرح سے کری ہی المندرہ جس کو دیکھ کر کی ہی لوگوں کی ہوا خارج ہو جاتی جس کو دیکھ کر کی ہی لوگ درجہیا کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں وہ شیر ہوں جو عید کا جواب پتھر سے دیا کرتا ہوں اگر سندرہ دوگے تو اس کے جواب میں میں ساع دون رہا یہ ان لوگوں کے یہاں کی صراح تھی میں نے اپنے یہاں کی صراح سے اس شعر کا ترجمہ کیا ہے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اس طرف تھے مسلمانوں کے صفوں کی طرف مرحب اس طرف تھا مرحب آیا غصے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک بار کیا لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا پیترہ بدنا اور مرحب کا بار خالی گیا اب مرحب مسلمانوں کی طرف تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کافروں کی طرف سے یہودیوں کی طرف چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اور دوڑتے ہوئے آ کر کہ وہوں نے اچھل کر کے جو اس کے گردن پر وہ تلوار ماری ہے تو مرحب کو پتہ بھی نہیں چلا کہ تلوار کہاں سے آئی اور اس کے منڈی کہاں جا کر گری اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اس کا خاتمہ اسی وقت ہو گیا یہ تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں تو بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری احادیث ہیں ایک حدیث بیان کر کے میں انشاءاللہ آگے کے جمعہ کے لیے ان حدیث کو مؤخر کروں گا ایک حدیث سعدہ نے موقعات رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کمت مولاہ فعلی المولا آپ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں جس کا ولی ہوں میں جس کا مولا یعنی دوست ہوں فعلی المولا علی بھی اس کے دوست ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبانے مبارک سے یہ نکلا ہوا جملہ ہے غدیر خم کے دن خم نامی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیرت میں یہ الفاظ ذکر کیے کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں شیعوں نے یہ بات تو یہ بات تو حدیث کی لے لی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعلق سے جو ساری احادیث تھی ان احادیث کو چھوڑ دیا من کنت مولا فعلی مولا یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا یہ جملہ میں نے بھی سنا ہے یہ جملہ ہر شخص نے سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیرت میں ہیں اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیرت میں اور ان کے منقبت اور ان کے فضائل میں سب سے واضح حدیث ہیں لیکن اس کے بوجود بھی علماء اہل سنت نے اس حدیث کو ذکر کیا یا نہیں ذکر کیا اگر ان کے دیروں میں زرہ بنابر بھی نفرت ہوتی ذرہ بنابر بھی بغض ہوتا اہل بیت کا یا حضرت علی کا وہ کبھی بھی اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر نہیں کرتے میرے بھائی اور دوستوں چند اور احادیث ہیں اور پیاری پیاری احادیث ہیں انشاءاللہ آگے کے خطب جمعہ میں وہ احادیث میں آپ کے ساندھے رکھنے کی کوشش کروں گا کہنا بس اتنا ہے کہ اپنے ذہن کے اندر یہ رکھئے کہ اہل بیت سے محبت بھی ہمارے لیے وہی عقیدہ اور ایمان کے حیثیت رکھتا ہے جس طریقے سے صحابہ اکرام سے محبت ہمارے لیے عقیدہ اور ایمان کے حیثیت رکھتا ہے ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں ہم اہل بیت کا بھی دفع کرتے ہیں اور صحابہ کا بھی دفع کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ امیر معاویہ کا بھی دفع کرتے ہیں کیونکہ وہ صحابی تھے اور اسی طریقے سے ہم یزید کا بھی دفع کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر الزاموں کی بارش کی گئی ہے اس کو جھوٹی چیزوں کے ساتھ منصوب کیا گیا ہے جو بھی باتیں یزید کے بارے میں پھیلائی گئی ہیں ان کے تعلق سے کوئی بھی حقیقت اور کوئی بھی سچائی نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کا بھی دفع کرتے ہیں کیونکہ علی کی فضیلت بتانے والے جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لئے یہ تعلیم ہے کہ ہر حال میں آپ کو انصاف کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر کسی قوم سے تمہیں نفرت ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر ظلم کرنے لڑ جاؤ تم اس وقت بھی اس کے ساتھ انصاف کرو تو ہم انصاف کے ناحیے سے انصاف دلانے کے لئے یزید کا دفع کرتے ہیں ہم یزید کا دفع اس وجہ سے نہیں کرتے کہ ہم ناصبی ہیں یا اہلِ بیت سے نفرت کرنے والے ہیں رب العالمین سے دعا ہے کہ الہا حال عالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق ادا فرما کہ ہم اپنے عقیدے کے درستگی کریں الہا حال عالمین ہمیں اس بات کی توفیق ادا فرما کہ ہم اپنا عقیدہ اپنا منحج اور اپنا ایمان اور عمل سب ان علمائے کرام سے نے جو علمائے کرام قرآن کریم اور احادیث پر گہری نظر رکھا کرتے ہیں جو علمائے کرام روح شریعت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے ہیں الہا حال عالمین ہمیں جاہل لوگوں کی حکمرانی سے بچا لے الہا حال عالمین ان لوگوں کی باتوں کو سننے اور ان لوگوں کی باتوں میں آنے سے ہم سب کو محفوظ فرما جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے جو صرف سے بھی نفرت کرتے ہیں صحابہ اور آل بیس سے بھی نفرت کرتے ہیں الہا حال عالمین تو ہمارا عقیدہ اور ایمان درست فرمالے الہا حال عالمین ہمارے تمام گناہوں کو سغائر اور قبائر سب کو معافرما الہا حال عالمین ہم سب کو جنہد الفردوس میں داخلہ عطا فرما جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ ہیں ایمان اور ایمان پر ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو ہمارا خاتمہ بھی توحید پر ہو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر ہو آمین و آخر دعوانا من الحمدللہ رب العالمین